پھر اپنی قدیتاؤں کے ساتھ دے کر میں سمجھتا ہوں ہمارے سمجھتوں کا کام ہلکا لگتا ہوں سرکر کر دیا ہوں میں بیسوٹ سندگ میں کچھ باتوں کے ساتھ کمیتا اور آج کے انتبیوں کے بارے میں بہت سندگ میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں نمیل دمرس کا یہ سبہ ہوں اور ہم جو آج یہاں کچھے ہوئے ہیں ایسی گوشتیاں اگر ان بیسیوں پر اجاب نہیں کریں گی تو سائد اب ہم یہ گوشتیوں کے لیے کوئی گنجائس سائد ہی رہ جائے آج جبکہ ہم اتر اور نیویسک اقوال اتر آدھنک یوں میں چل رہے ہیں بجر رہے ہیں جس میں ہر بیورس جیسا کی بھوپوں جیسا بھکوان کہتا ہے سختی سمبندوں سے سنچارک ہو رہا ہے یہ بڑی مہتوک ہو رہا ہے سختی سمبندوں سے سنچارک ہو رہا ہے اور اب یہ بیٹھ سختی ہے یا سوچھ جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا سب کا اپنا سختی ہوتا ہے ساہیت کے سامنے بڑی چنوٹی ہے کہ وہ ہسویاں اور مانوسیٰ کی پہچان کو کیسے دکھا رہے ہیں بہت بڑا خطرہ تک اپسکت ہوا تھا جب ہم آپ اوپ ڈیویسک کاغی میں تھے وہ نیشنی شکاکدی میں تھے اور ہسچم نے انگوپ نے اور ہسچم ایسیاں نے ہمارے ساتھ جو گربھار کیا تھا اور اس کے بارے میں اس اُتر آدمی کی یوکی زدوان اور سمالوچک ہیں انہوں نے سر پسمت سے ایک باپ کہی ہے کہ پشن ہمارے کبھی یعنی ہم جو اُرد کے لوگ ہیں اُرد کے لوگ ہیں اُرد کے لوگ ہیں انہوں نے کبھی بفا دار نہیں رہا ہماری پرنپرہ کو ہمارے ساتھ کے کو اور ہمارے جنمن میں پر رہے سکھ دکھ کی ترنگوں کو کبھی ایمانداری سے انہوں نے نہ پکڑنے کی گوشش کی اور نہ تو اُسا پکڑنے کا کوئی گناتا تھا ایسے ایسے قصودوں میں سوالیو فینن، ستیوارٹر، ایڈوارڈ سعید، ایجاز احمد، پھوکوی آمان، پرنائی پیسند، ڈاکٹر آم بلا سرما، پرمکک ہیں جنہوں نے اس بات کیوں، سنجید کرتے ہیں، شیطانی، جنہوں نے اس بات کیوں، سنجید کرتے ہیں۔ کبھی لکھتا ہے کہ میں سیسے کی طرح چور چور ہو کر چکڑوں میں بڑ چکا ہوں مجھ سے دور رہو میں چھپ جاؤں گا تو پورپ کا بیتی چوچ رہا ہے پورپ کے بیتی یہ چوچن کو اس کے دھنس ہوتے بیتیت کو اس کے سماکت ہوتے بیتیت کو پورپ کا سمالوچک جان بوچ کرنے سراہتا ہے اور اپنے یہاں کے اس بیتی کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہتا جو ٹھوٹنا جانتا ہے پورپ کا آدمی ٹھوٹنا نہیں جانتا وہ بار بار آفتے بدلتا ہے سندھرس کرتا ہے لیکن ٹھوٹنا نہیں جانتا لیکن بھارت میں بکھندر کو اور یہاں کی سوست پرامپراؤں کو جان بوچ کر ٹوڑنے کی کوشش کی گئی رام بلا سرما جیسا جبتی کہتا ہے کہ ہماری ہنڈی جات ہے ہنڈی ایک جات ہے جتنے لوگ ہنڈی بولتے ہیں بارکم سبتی ایک ہنڈی جات ہے ایک ہنڈی پرچی ہے ہمارے بھی تر ایکتا کے سواہارت سوکتا ہے لیکن جان بوچ کر ہمیں تمام نشمہ اور جاتی پرچانوں میں باٹا گیا اور رام بلا سرما کی بات نہیں سنی گئی نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی راست ہنڈی کا پرست بیشارہ میں یہ بات کر رہا بات یہاں سب سے بڑی چلونتی منوسی کے سامنے یہی ہے کہ وہ سویم اپنی پرچان کو کیسے بچائے یہاں کہنا صحیح ہے آج بہت کبھی ہیں کہ منوسی کو کبھی ہی بچا سکتے یہ مہینی کہا رہا دنیا کی جتنے بھی تکست ہوئی کاندار سامنے 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 یہ سبھی اس بات سے سامنے کہ اگر اس عبیتہ کو کبھی ہی بچا سکتا ہے تو کبھی ہی بچا سکتے لیکن یہاں کبھی سامنے جب کارپی ایلگریدم اور ایلگریجنس کا ہاتھی کمر کا روبرٹ یا چکپی مانو کی بناو کی سمجھتنا کو معاف دے سکے یہ چکپی مانو میں نے خود اس کو کوئن کیا ہے ابھی یہ بات دنیا کے سارے بہت گیانکوں اور نو اکمانو چلتکوں نے یہاں سپس کر دیا ہے کہ دو ہزار دیس تک آتے آتے ہمارے آپ کے سریر میں ایک ایسی چھکوی لگ جائے گی جو ہمارے آپ کے دیماغ کو محسوس کو سچانت کرے گی اور ہمیں یاد تکیس کا سچانت ہوں گے ہماری سوائن کی نہ تو کوئی یکتہ ہوگی نہ بیچاری سوٹکتہ ہوگی ہماری بھاؤناؤں اور سمجھتناوں کے لیے ساحب ہی کوئی جگہ بچے اس میں وہی کبھی سفل ہو سکتے ہیں جو اپنی قوتاؤں میں اس کے سکھ دکھ کے ساتھ اس کی آنکھ آنچھاؤں تتھا سپنوں کو دور بانے سور دے ہمارے آج کے لیے دو کبھی ہمارے آج کے لیے دو کبھی سری بھی پرکاس کی ماری جتھا سری اور بھیس نگم جن کے سنکلنوں اُترا ہوا چہرہ اور انجولی بھر پیساس کا لوپاپنوں دعوا ہے اپنے سمیٹے پرتینی دنگیوں کی کتار میں پڑے ان میں ورکمان کی سمجھ ہے اور سمبھاوناوں کو آکاس بینے کی سامت کے لیے میں اب ان کے تبھی نام کا اُترا اس کے لیے نہیں دھوکا